دوستو جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے رمضان منا رہے ہیں پاکستان کے یوٹیوپروں بہت تھی کہ بلتے ہیں شان و شوکر سے آتی شواجی کر کے دل سے لاس بھری پتہ نہیں کس صاحب سے جیسا دنیا میں کوئی نہیں منا سکتا ہے ایک ہمارے انڈین مسلم ہیں جو کی رمضان کچھ اور طریقے سے منا رہے ہیں کھانا پینا تو دور ملک کسی گوگلت مولنا دور پانی نہیں پی رہے اور اپنا روزا کھونے کے لئے جیسے کہ اب انڈیا میں روحافظہ کی تھوڑی سی کمی ہے تو پاکستان کا جو پی ایم ہے بھکھاری پی ایم وہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس بہت روحافظہ ہے آپ ہمیں کھانا دے دو چینی دے دو یہ دے دو اس کے بدل میں ہم روحافظہ آپ کو دے دیتے ہیں سو انڈین مسلم نے اس کے موں میں ایک پیڑ ماری ہے اور اس کو دفع کیا ہے آپ یہ کلپ دیکھ سکتے ہیں پورے ہندوستان میں روحافظہ کی کمی کل رہی ہے رمضان المبارک کا موقع ہے ایسے موقع پر پاکستان نے روحافظہ دینے کی پیشکش کی ہے ہم تمام دیوبندی علماء پاکستان کے اس آفر کو ٹھکراتے ہیں اور پاکستانی حکومت سے بھی اور ہندوستانی حکومت سے بھی ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں پاکستان کی کوئی چیز نہیں چاہیے یہ دیکھو انڈین مسلم نے یہاں پتہ لگتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور وہ کیا چیز کر رہے ہیں دیکھئے سب سے جو بڑی بات جس دن سے رمضان رمجان جو بھی ہے وہ شروع ہوا اسی دن مسعود اعظر کو یوں اینٹرنیشنل تیرسٹ موشد کیا ہے اس میں نہ پاکستان کچھ بولا نہ چین کچھ بولا اور جیسے ہی جیسے ہی اس کو انٹرنیشنل تیرسٹ موشد کیا اس کو اتنا گسہ آیا کہ اس کے جو پاکستان ہے جو بھڑوہ پاکستان ہے اس نے وہاں پہ کچھ کیوں نہیں بولا تو اس نے وہاں کے جو پلیس والے تھے وہاں پہ ان کی عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا وہاں پہ بلاسٹنگ کرنے شروع کر دی جیسے کہ وہ انڈیا میں کرتا تھا یہ تھا ان کا رمضان کا پہلا دن جہاں سے یہ حرکتے شروع ہوئے دوسری بات کرتے ہیں ان کے یوٹیوبر کی ان کے یوٹیوبریں پانچ چھے یوٹیوبر جو بلتا تھے کہ ہم رمضان میں کچھ نہیں کریں گے رمضان میں صرف اللہ کی عبادت کریں گے لوگوں میں خشیاں بانڈنگے یہ بانڈنگے وہ کریں گے پیار بانڈنگے ایک یوٹیوبر تھا جو کھانا بانڈ رہا تھا کہیں سے دھیک ہوں مانکے وہ کھانا بانڈ رہا تھا ویسے بھی پاکستان میں بکھاریوں کی کمی توہی نہیں وہ کھانا بانڈ رہا تھا بٹ کیا ہوا پتا ہے کیا ہوا ایک مہینہ بھی وہ سالے بھڑھوئے یوٹیوب کے پیسے کی دنہ جی نہیں سکے وہ کیسے کہ جتنے بھی یوٹیوبر تھے سب نے ایک بات بولی تھی جب تک رمضان ہے ہم کسی کے خلاف ایک بھورا شبد بھی نہیں بولیں گے گالیاں نکالنا تو دور کی بات ہے اور جو ان کا باپ بنا ہوا ہے جو ان کا لیڈر بنا ہوا ہے نابید سور وہ اپنی حرکتوں پہ اتار ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ویڈیو پہ ہجار دو ہجار بھی ہونے شروع ہو گئے رمضان اس نے لاد ہماری اور آگیا راکھی سامن پہ اتنی بھدی لیمج یوز کر رہا تھا رمضان میں اور بولتا ہے کہ میں اللہ کی بات اترہ رہا ہوں کیسی بات ہے جو ایک لیڈیز کو گلت نجلوں سے دیکھ رہا ہے چاہے وہ تبائیب ہے چاہے وہ ایک ایکٹرس ہے چاہے وہ جو بھی ہے اس کو بول رہا ہے کہ وہ ایسا گلے لگا رہی ہے جیسے کہ وہ نابیت کو گلے لگا رہی ہے دیکھ رہے ہیں ان کا رمضان دوسری بات چھوٹے بھوٹے پلے یہ ایک تھوڑا بڑا کتہ تھا اس سے چھوٹے بہت اور کتے ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے بٹ کیا ہوا جو انڈین یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیو پہ آکے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں تب رمضان کہا جاتا ہے اور سب سے ضروری بات ان کا ایک بھڑوہ ہے اس کی میں بونڈ میں جو مرچ دوں گا نا بٹ میں ان سے زیادہ رسپیکٹ تو میں کر رہا ہوں یہاں انڈیا میں رہے کے ایک ہندو ہو کے رمضان کی کہ نہ ان کو گالیاں لگا رہا ہوں نہ ان کو اس صحاب سے ان کی اقوات بتا رہا ہوں ایک ان کا یوٹیوبر ہے جو صرف 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 ایک ہی بات سے جانا جاتا ہے انڈین اور ہندووں کے بھگوان کو گالی دینے میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی ساری ویڈیو کو پرائیویٹ کر لیا تھا شیر یا ڈائیویل نام کا چینل ہے صرف گالیہ بکتا ہے ہندووں اور انڈیا کو اس بھڑوے سور کھنجیر کو میں یہ بتا دوں تیری بھی پندرہ دن سے زیادہ اوقات نہیں رہی لگیا بتا کہ تم لوگ کی کیا اوقات ہے جب تم لوگ انڈیا اور ہندووں کے نام پہ ویڈیو نہیں بناتے ہو تو کیا ہوتا ہے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے بھیک میں بھی کچھ نہیں ملتا ہے جب اس نے دیکھا اس نے جب رمضان شروع ہوئی تھی اس نے مرد تھا میں کچھ بھی نہیں کروں گا ویڈیو ہی نہیں ڈالوں گا اگر میرے پاس کوئی کونٹینٹ نہیں ہوگا تو ان کے پاس تو کونٹینٹ ہے نہیں بر جب کیا وہاں وہ الٹی سیدھی ویڈیو ڈالنے لگا بداؤ ٹینی سنس پتہ نہیں کیا کیا ڈالنے لگا تو پانسو بیو چارسو بیو ہزار بیو جات سے زیادہ تو ان کی گانڈ بھٹ گی کہ اس مہینے کھانا کیسے کھائیں گے یوٹیوب کا تو دس بارہ ہزار آئے گا نہیں تو کھانا کیسے کھائیں گے اس نے بھی رمضان کو لات مار کے سائیڈ تھنک دیا اس بھڑوے نے بھی رمضان کو لات مار کے سائیڈ تھنک دیا اور گانیاں بکنا شروع ہو گیا اور اس کو آگے تین چار پانچ ہزار بیو اور ان کی ایک جو سب سے بڑی رنڈی ہے وہ روز صبح بہت اچھے اچھے بیچار ہو گرتی ہے اور شام کو اپنے اس مسود پتہ نہیں کیا نامیں اس کے ساتھ آتی ہے اور وہ ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے اور اس کو سب کے ساتھ میں ہزتی ہے روزہ کھولے بھی نہ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ایک انڈیا میں اور پاکستان میں کتنا ڈیفرنس ہے ایک مجھم میں ایک دھرم میں اور جو اس کو مانتے ہیں اس کا جو کچھ نیتی نیم ہے جیسے ان کا ایک مہینہ ہے رمضان کا اس میں کتنا ڈیفرنس ہے ایک ہمارے انڈیا نے جو کی ان سالوں بھڑوں کا روح اپجا لینا بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں ان کے موں پہ لاز مارتے ہیں ایک وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں کیسے انسان ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تمہارا اللہ بھی تم لوگ کو دے کے اپنے ماتھیں پہ ایسے مارتا ہونا کی کن بھڑوں کو جمین پہ بیج دیا اس نے تو سوچا تھا کتے بنا کے بیج جائے بٹھ لیے تو سالے کیڑے نکلے گئے اور رمضان ختم ہونے دو تم لوگ کو تمہاری ماں کی بتاؤں گا جرور یہ میرا پرومیس ہے اور ایک خوشکبری ہے دوستو ایک سور ہے کوئی بھی ایسا انڈیا ہے اس کا نام نہیں نوں گا اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سمجھ گیا ہوگا سور ہے دوبائی میں مزدوری کرتا تھا الٹی سیدھی حرکتے کی اور اس نے دیکھو کیا کیا گالیاں بکی رمضان میں یہ بکا وہ بکا رمضان کو اس نے اسے لات ماری اس کا کیا اس کو سلح ملا دوبائی سرکار نے اس کو وہاں سے لات مار کے ڈیپورٹ کر دیا ہے پاکستان کو اور بچارہ بولتا ہے کہ میں پاکستان میں آکے انڈیا کو گالی دوں گا یہ دوں گا تو جو مرجی کرنے بڑھے ہوئے سور سور ہی رہے گا کھنجیر کھنجیر رہے گا تو سور ہے اور کیچڑ میں پلائے کیچڑ میں ہی بہت جلد مر جائے گا اگر تو دیکھ رہا ہے نا یہ دیکھ میری نظروں سے نظری ملانے کی تیری اوقات نہیں ہیں نکال دیا باقی رہی اوروں کی بات سب کا حساب ہوگا دوستو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا میسیج میں دکھانا چاہتا تھا کہ پاکستان کس دھرم کو مانتا ہے اور کس حساب سے مانتا ہے کس حساب سے اس کا پالم کرتا ہے اور انڈیا کس حساب سے اپنے دھرموں کو مانتا ہے یہ ہے مینی ڈیفرنس تو ایسے پاکستانیوں پہ جو اس حساب سے اپنے دھرم کی ماں بھیانے کریں ان پہ کیا ہو سکتا ہے ان پہ ہو سکتا ہے لَقْدِ لَاوَت